نظرین پی ایس ایل ایک ایسا برینڈ بن چکا ہے جو ورلڈ کلاس کرکٹر پیدا کر رہا ہے یہاں پر پرفارم کرنے والے نہ صرف دنیا میں شہرت پاتے ہیں بلکہ مالی لحاظ سے بھی ان کی زندگی یک سر بدل جاتی ہے اور اس بار جس کرکٹر کی زندگی بدلی ہے وہ نام ہے ٹیم ڈیویڈ کا جیہاں ٹیم ڈیویڈ کی ایک پرفارمس نے انہیں دنیا میں کرکٹ کا بہت بڑا سٹار بنا دیا ہے اور شہرت کے ساتھ ساتھ انہیں ارب پتی کرکٹر بھی بنا دیا ہے محض ایک ہفتے میں ٹیم ڈیویڈ نے اتنے پیسے سمیٹ لیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آئی پیل سے لے کر دنیا کی بڑی بڑی لیگز نے ٹیم ڈیویڈ سے معاہدے کر لیا ہے اور اس سب سے بڑھ کر ایک بہت بڑا ملک جو کرکٹ کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے وہ ٹیم ڈیویڈ کو اپنی نیشنل ٹیم میں بھی شامل کرنے جا رہا ہے اور ورلڈ کب میں بھی آپ ٹیم ڈیویڈ کو دیکھیں گے تو یہ سب کامیابی ٹیم ڈیویڈ کو ملے ہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیم ڈیویڈ نے کس کس لیگ کے ساتھ کتنے معاہدے کی ہیں کتنے پیسے انہوں نے کمالیا ہے اور کون سی ٹیم میں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں ایک پرفارمس دی ٹیم ڈیویڈ نے یہاں پی ایس ایل میں جس کے بعد سب کی نظر ان پر پڑی اور اس سے پہلے بھی وہ پی ایس ایل کا ایسا تھے لاہور کلندر انہیں لاسٹ سیزن میں لے کر آیا تھے لیکن پرفارم نہیں کر پایا تھے ٹیم ڈیویڈ لیکن اس بار ڈائیمنڈ کٹیگری میں ملتان سلطان نے لیا تھا ٹیم ڈیویڈ کو اور ٹیم ڈیویڈ نے وہ کر دکھایا جس کی ملتان سلطان توقع کر رہی تھی اب جس لیگز کے ساتھ ان کے معایدے کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیریبین پریمیر لیگ کی یعنی سی پی ایل کی سی پی ایل نے معایدہ کیا ہے ٹیم ڈیویڈ کے ساتھ اور ٹو ملین ڈالرز میں یہ معایدہ ہوا ہے یعنی اگر میں پاکستانی کرنسی میں اگر آپ کو بتاؤں تو پینتیس کروڑ اور اکیس لاکھ روپے بنتے ہیں یہ دیتنی میں آپ کو رکم بتا رہا ہوں یہ صرف معایدوں کی حد تک ہے یعنی معایدوں کی مد میں ہی ٹیم ڈیویڈ اتنے پیسے کما چکے ہیں ابھی تک وہ کسی کہیں پر کھیلنے نہیں گئے کسی گراؤن میں نہیں اترے صرف کاغذ کے اوپر سائن کر کے انہوں نے اتنے پیسے کما لیا ہے تو کیریبین پریمیر لیگ میں انہوں نے سائن کیا ہے معایدہ اور ٹو ملین ڈالرز یعنی پینتیس کروڑ اور اکیس لاکھ میں یہ معایدہ ہوا ہے اس کے بعد بیگ بیش لیگ میں ان کا معایدہ ہوا ہے ویسے وہ پچھلا سیزن بیگ بیش لیگ میں کھیلے بھی ہیں لیکن یہ جو پرفارمس ہوئی ہے اس کے بعد جیسے کہ ان کی ریٹنگ میں بہت اضافہ ہوا ہے ان کی ویلیو میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو جس ٹیم کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے انہوں نے فٹا فٹ ٹیم ڈیوڈ کے ساتھ ایکسٹینشن کی ہے معایدہ کی اور دو سال کا جو معایدہ تھا اس میں انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے اور یہ جو معایدہ ہوا ہے یہ 1.53 ملین ڈالرز میں ہوا ہے یعنی اگر پاکستانی روپے میں اگر آپ کو بتاؤں تو 26 کروڑ اور 98 لاکھ روپے بنتے ہیں یعنی 27 کروڑ کے قریب ٹیم ڈیوڈ کا معایدہ ہوا ہے بیگ بیش میں یہ اسی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے جس کے ساتھ وہ پچھلی سیزن میں کھیلے تھے لیکن انہوں نے فوری ایکسٹینڈ کر لیا ہے اس کانٹریکٹ کو تاکہ ٹیم ڈیوڈ کو کوئی اور ٹیم پک نہ کر لے اس کے بعد جو یوکے میں لیگ ہو رہی ہے وائٹیلٹی بلاسٹ جو کانٹی کرکٹ ہو رہی ہے وہاں پر بھی ٹیم ڈیوڈ کا معایدہ سائن ہوا ہے اور وہاں پر انہوں نے لین شائر جو ایک ٹیم ہے اس کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے اور یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ بھی ٹو ملین ڈالرز میں ہوا ہے یعنی پینتیس کروڈ اور اکیس لاکھ روپے بنتے ہیں تو کیریبین پریمیر لیگ بیگ بیش لیگ اور یوکے میں وائٹیلٹی بلاسٹ وہاں پر ٹو ملین ڈالر میں لین شائر کے ساتھ یہ معایدہ تیہ ہوا ہے اور آخر میں آئی پیل کی بات کر لیتے ہیں آئی پیل میں پک کیا گیا ہے ٹیم ڈیوڈ کو اور تقریباً آٹھ اشاریہ پچیس کروڈ روپے یہ انڈین روپے اس کے بات کر رہا ہوں اس میں ممبئی انڈین نے پک کیا ٹیم ڈیوڈ کو اور اگر پاکستانی کرنسی میں اس کو کنورٹ کریں تو یہ انیس کروڈ سے زیاد پاکستانی روپے بنتے ہیں تو آئی پیل میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے ٹیم ڈیوڈ کو ان کی جو بیس پرائس تھی وہ ایک کروڈ روپے تھی لیکن جب آکشن ہوئی جب نیلامی ہوئی کلکتہ نائٹ رائیڈر نے جو ہے وہ چھ سات کروڈ روپے لگایا لیکن جو سب سے بڑی بولی لگائی وہ ممبئی انڈینز نے لگائی اور یہ آٹھ شاریہ پچیس کروڈ روپے تھے جو کہ پاکستانی انیس کروڈ سے زیاد بنتے ہیں تو یہ جتنی لیگز میں نے چار آپ کو بتائی ہیں اگر ان کے پیسے جمع کیے جائیں تو یہ ایک ارب سے بھی زیاد رقم بنتی ہے اور یہ معایدے محض ایک ہفتے میں ہوئے ہیں تو یہ ایک ہفتے میں ٹیم ڈیویڈ نے ایک ارب سے زیاد کے صرف سگنیچر کر دی ہیں کسی جگہ پر کھیلے نہیں ہیں صرف کسی کو جوائن جا کر نہیں کیا صرف کاغذ کے اوپر سائن کر کے انہوں نے ایک ارب سے زیاد پیسے جو ہیں وہ سمیٹ لیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے شاید اس سے پہلے اتنی بڑی کامیابی کسی کو نامی لیو اور یہ سب چیزیں ایک سائیڈ کے اوپر اور اب جو میں آپ کو بتانے جارہا ہوں یہ شاید ٹیم ڈیویڈ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہو کیونکہ جو آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہے وہ ٹیم ڈیویڈ کو اپنی نیشنل ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کونسیڈر کر رہا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بائیگرافی کے بارے میں بتا دیتا ہوں بیکگراؤنڈ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ٹیم ڈیویڈ کا آسٹریلیا سے تعلق کیا ہے ٹیم ڈیویڈ کے جو والدین تھے جو پیرنٹس تھے ان کا تعلق آسٹریلیا سے تھا لیکن ٹیم ڈیویڈ کی جو پیدائش ہے وہ سنگاپور میں ہوئی ہے کیونکہ ان کی برت سے پہلے جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ سنگاپور شفٹ ہو گئے تھے اور وہی پر ان کی پیدائش ہوئی لیکن ان کا جو وقت ہے وہ آسٹریلیا میں بھی گزرائی یعنی وقتن فر وقتن یہ آسٹریلیا بھی جاتے تھے اور سنگاپور بھی اور یہ سنگاپور کی جو نیشنل ٹیم ہے اس کا حصہ ہے اور ان کی طرف سے کھیلتے ہیں تو اگر سنگاپور کی بات کریں تو پہلی بار سنگاپور کی کسی ٹیم کا جو کھلاڑی ہے وہ آئی پیل میں اس کو سیلیکٹ کیا گیا تو اس طرح سے آسٹریلیا کا بھی ایک طرح سے آکھ ہے ٹیم ڈیویڈ کے اوپر اور اس لئے ایرن فنچ نے یہ بیان جاری کیا کہ ٹیم ڈیویڈ کی جو ریسنٹ پروفارمسز ہیں وہ ایک نیشنل ایسٹ بن چکے ہیں یعنی قومی احساسہ بن چکے ہیں آسٹریلیا کی کرکٹ کے لیے اور اب ہم انہیں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم انہیں سکورڈ کا حصہ بنائیں اور اتنی جلدی سکورڈ کا حصہ بنائیں کہ جو پاکستان کے خلاف جو سیریز ہونے جاری ہے جو آسٹریلیا ٹور کر رہے ہیں اس میں بھی ذرا یہ بتا رہے ہیں اور ایرن فنچ نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ٹیم ڈیویڈ کو کہ یہ متوقع ہے کہ ٹیم ڈیویڈ پاکستان کے خلاف جو آسٹریلیا کا ٹور ہے اس میں بھی حصہ ہوں گے اور صرف بات یہاں پر نہیں رکتی بلکہ جو اس سال ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہونے جاری ہے اس میں بھی متوقع ہے کہ ٹیم ڈیویڈ آسٹریلیا کی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور پاکستان کے خلاف وہ جو ہے اپنے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کریں گے آسٹریلیا نیشنل کرکٹ ٹیم کی جانب سے تو یہ ٹیم ڈیویڈ کی لائف چینجنگ میں کہوں گا کہ ایک پرفارمنس ایک اننگ جس نے ان کی مکمل زندگی بدل دیا ان کو ورلڈ سٹار بنا دیا ہے دنیا کی بڑی بڑی لیگز ان کے ساتھ معاہدے کر چکی ہیں اور آسٹریلیا جیسے اتنی بڑی جو نیشنل ٹیم ہے جو کئی بار کی چیمپئن ہے وہ اب ٹیم ڈیویڈ کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ڈیبیو کریں بلکہ جو آگے ورلڈ کا پار ہے اس میں بھی ٹیم ڈیویڈ جو ہیں حصہ ہوں تو یہ کچھ چیزیں ٹیم ڈیویڈ کے حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں فیل وقت کے لئے اجازے دیں اللہ حافظ موسیقی